خلق سنی سبحانک آج انی کنتو من الظالمین انی کنتو من الظالمین یا اللہ مجھ سے قصور ہو گیا یا ظلم کے دو معنی ہیں ایک ہے میں کم اسباب والا ہوں میرے پاس نجات کے اسباب نہیں اور ایک یہ ہے کہ یا اللہ تیری اجازت کے بغیر نکل چلا تھا ہجرت کی تیری اجازت کے بغیر حالانکہ مجھے تیرا آرڈر آنے کے بعد بستی سے نکلنا تھا تیرے آرڈر سے پہلے اجتہادا نکل گیا اجتہاد کیا کنتو من الظالمین اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی میں قصور بار ضرور ہوں پر تیرے سباب کوئی جائے پناہ بھی تک ہوئی دینا غلطی تو مجھ سے بھی ہو گئی پر معاف کرنے والا بھی پھنسانے والا بھی تک ہوئے سبحان اللہ یہ نکتہ ذرا سمجھنا ہے حضر جونس کا انداز دیکھیں لا الہ الا انتا مچھلی کے پیٹ میں کس نے ڈالا تھا بولو گے تو بس کر دوں گا کس نے ڈالا تھا اللہ نے اب انداز کیا ہے لا الہ الا انتا یا اللہ مجھے پتہ ہے یہاں پھنسانے والا بھی تک ہوئے اور جہاں سے نکالنے والا بھی تک ہوئے ماں کو ماں جب بچے کو مارتی ہے نا آپ نے پتہ نہیں دیکھا ہے نہیں دیکھا ہم نے دیکھا ہے ماں جب بچے کو مارتی ہے بچہ روتا ہے اور ماں کو چمڑتا ہے مار بھی مار رہی ہوتی ہے اور بچہ چمڑتا بھی بچے کو پتہ ہے مارنے والی بھی ماں ہے اور چھاتی سے لگانے والے بھی ماں ہے بندے کو پتہ ہے مسیبت میں ڈالنے والا بھی اللہ ہے اور مسیبت سے نکالنے والا بھی اللہ ہے بیمار کون کرتا ہے صحت کون دیتا ہے تو جب پتہ ہے مسیبت آتی بھی اللہ کی طرف سے ہے اور کاٹ بھی اس کے سوا اور کوئی نہیں سکتا ٹالنے والا بھی وہ ہے تو اس لئے میرے بھائیوں جہاں یہ پترت کا تقاضہ ہے حضرہ یونوس کی دعا یہ بتا رہی ہے کہ آئے کائنات والو حقیدہ بنا لو کہ پکڑنے والا بھی وہی ہے اور چھوڑنے والا بھی وہی ہے آتی بھی اس کی طرف سے ہے رہائی بھی دینے والا وہ ہے اس لئے اور جہاں کیا ہے ابو اولا کا بے زمبی فاغفر لی انہو لا یغفر الظنوبہ الا انتا وقت نہیں اگر میں اس کی تطبیق کرتا تو یہ سید الاستغفار اسی آیت سے نکلی اور وہاں پر فرمایا کہ وہ مچھی کے پیٹ میں گئے لا الہ الا انتا کہا تو فستا جب نہ نجیناہ من الغم ہم نے غم ٹال دیئے گھٹن ٹال دی تو یہاں اللہ باقی مومن فرمایا نہیں قَزَالِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ اور پیچھے فرمایا نَادَا فِي الظُّلُمَاتِ یہ اصل مدار ہے نَادَا فِي الظُّلُمَاتِ فرمایا اوے کائنات والو جب تم اس مسائم میں پھنس جاؤ گھر جاؤ مصیبتوں میں اندھیرے مصیبت اندھیرہ ہے اور یہی اندھیرے ہیں مَنْ يُنَجِيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِ بَلْبَار کون ہے جو خوشکی اور سمندر کی مصیبتوں سے تمہیں نجات دیتا ہے یہ ظُلُمَات یہ مسائب ہیں فرمایا آئے کائنات والو تم اگر کسی مصیبت میں گھر جاؤ کوئی مصیبت آ جائے تو حضرت یونس کا عقیدہ لے کر حضرت یونس کے لفظ کہنا تمہارا کام ہے اور نجات دینا میرا کام ہے قضالک ننجل مومنین وہ تھا سید الاستغفار اور محوظ ہے اس آیت سے تو میں عزے کر رہا تھا دوسرا کام ہے استغفار استغفار پہ زور لگاؤ اور جتنے مباہ ساتھیوں مشرک استغفار کرے تو اس پہ خدا کی لانت پڑتی ہے مشرک تھا استغفار تھے کتے دی بھونک کوئی فرق نہیں اس لیے اس کے بات نے یہ بات ہے مباہد کی تم ایسے بن جاؤ کہ تمہاری زبان پہ ہر وقت جاری رہے اس تغفر اللہ بولو اس تغفر اللہ اس تغفر اللہ اس تغفر اللہ اس تغفر اللہ ربی اس تغفر اللہ ربی من کل زنب وعطوب علی یہ آپ کا وظیفہ ہونا چاہیے یہ دوسرا تیسرا کام جو ہے وہ ہے توبہ یہ وہ وقت ہے جو کوہتائی ہو گئی جو غلطی ہو گئی تو سچے دل سے توبہ کر لے اور طریقہ ہے حقوق العباد ادا کرنے ہیں اگر آپس میں کوئی رنجش ہے مباہدین کی اس کو ختم کرنا ہے اور کبائر سب سے توبہ کرنی ہے اور توبہ نام ہے ان ندم و توبہ سبحان اللہ یہ بھی اللہ کا کرم ہے توبہ کا اصل طریقہ تو ہے کہ دو رکھتے پڑھو صلاة توبہ کی نیت سے گھر جاؤ غضو کرو پوری نیت تیاری کے ساتھ اور نیت کرو دو رکھتا صلاة توبہ اور ذہن میں رکھ لو اگر کسی سے زیادتی کیے اسے معافی مانگنی ہوگی حقوق العباد کا مسئلہ ہے اگر کسی کے پیسے مارے ہیں واپس کرنا ہوگا یا اسے راضی کرنا ہوگا اور جتنے کبائریں دو رکھتے پڑھ کے اللہ رب العزت کے سامنے احد کریں کہ یا اللہ اب میری گناہوں سے توبہ ایندہ میں یہ کبائر یہ گناہ نہیں کروں گا بس اتنا عظم کرنے سے توبہ سے صرف گناہ معاف نہیں ہوتی توبہ سے گناہ مٹ جاتی کبھی آن بکس میں میسج زیادہ آ جائیں آپ اس کو کیا کرتے ہیں ڈیلیٹ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ گناہ بس آخری بات کر رہا ہوں ساتھی جو انہوں نے وضو کرنا ہے کر لے تنگ نہ ہوں تو یہ جو گناہ ہیں ایک ہے کہ آپ کے نام عامال میں گناہ لکھا ہوا ہو اور آگے لکھا ہوا ہے ماں پہ لیکن دیکھ کر شرمندگی تو ہوگی اللہ وہ کریم ذات ہے کہ وہ گناہ کو مٹا دیتا ہے صرف آگے معاف نہیں لکھتا گناہ کو مٹا دیتا ہے اور اگر اخلاص سے توبہ کی جائیں سچ مچ دل سے ہو کر توبہ کرے وہ ایسا کریم ہے حسنات یہ قرآن کا مسئلہ ہے مولوی کا مسئلہ نہیں اللہ فرماتے ہے جتنے گناہ کیے تھے گناہ بھی مٹ جائیں گے اور گناہ کی جگہ پہ اللہ اتنی نیکی ہاں لکھ دے گا اخلاق شرط ہے دوسری چیز توبہ توبہ مشکل نہیں اندر کا انددم توبہ جس اور توبہ کی عمر ہے معالم یغرغر جب تک حالت غرغر آنے آدمی توبہ کر سکتا ہے تو آج تنہائی کروگے یا نہیں سچی توبہ کرنی ہے اور تنہائی میں جا کے رونا ہے اور نظامت کے ساتھ رونا ہے تو یہ ایام لمحات توبہ کے یہ تین کام کرنے ان لمحات میں ضروری ہیں عید کی نماز انشاء اللہ العزیز کس وقت ہو جی اٹھ بجے جس نے آنا ہے وہ مشورہ دے ساڑھے سات بجے ٹھیک ہے ساڑھے سات بجے میرا خیال ہے ٹھیک ہے جی ساڑھے سات بجے جماعت کھڑی ہونی چاہی یہ جو ساتھی ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کریں مجھے پسا چلے ساڑھے سات بجے ماشاء اللہ آٹھ والے کھڑے ہو آٹھ والے کام ساڑھے سات جمہوریت کا فیصلہ یہ اسلامی جمہوریت ساڑھے سات ساڑھے سات